سر یہ ٹو ڈبل ون پہ جو ہے آپ کے وکیل کو آج بار بار کہا گیا لیکن سٹل اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے تھے یہ میں نے معاملہ آپ کے وکیل سپر ہی چھوڑ ہوگا ہے کہ وہ جواب ہے ٹو ڈبل ون آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ تقریباً اٹھائیس انتیس دن رہ گئے آپ کے ریٹارمنٹ دویو ٹھنگ دیٹھ یو بیتر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا وہ ہی بہتر ہوگا امید خان صاحب ٹو ڈبل ون کب آج کو دوبارہ بار بار اسرار کر رہی تھی کہ ٹو ڈبل ون میں آپ اٹھائیس کریں تو اس پر صرف کیا کہنے آپ میرا خیال ہے کہ میں نے بار کروس کر لی اس لیے میں نے پانچ جس کا وہ آرڈر بھی پورا پڑھ کے سنا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن بہرحال جس کی مرضی ہے وہ جتنا جی چاہے کرے دیں تو مجھے جواب دینا ہے دیتا رہا ہوں ٹو ڈبل ون کو آپ مطلب ہے دوبارہ ایڈریس کرنے کے بلکل کروں گا اور کیا کیا انگریڈنٹس ہیں جن کی وجہ سے یورو سکشن اکسرائیس کو سکتے ہیں ساری پانچ جب آپ سپیچ ریپیٹ کر رہے تھے تو ایک پوائنٹ پر عمر عطا بمیال صاحب غصے میں آگے بہت شدید جیوڈیشری کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں اس کے باب دی انہیں اس دنس میں رہنا چاہیے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے وقت کے ساتھ غصہ اور نرمی سب چیزیں چلتی رہتی ہیں کیونکہ یہ آن گوئنگ چیز ہوتی ہے سوال، وہ بہت اوقات مقین سے بھی دارا سخت رات ہو جاتی ہے اوہر سے بھی ہو جاتی ہے سپارس سیریف سب ان کہا کہ جھ جیس ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو جیس جیس کو فیصلہ ضمیر کے مطابق کرنے کیا یا قانون کے مطابق دونوں کو کٹھا کر کے کرنا چاہیے یا آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ فیصلہ ضمیر کے مطابق ہوایں یا دونوں کو کٹھا کر کے ہوتی میرے بہت سارے جو ہے اس معاملے تحفظات ہیں تاریخ کو سامنے رکھے آپ نے بیان نہیں کی مختلف وقتوں میں یہ آنگوئنگ ڈیبیٹ ہے میں یہی امید کرتا ہوں کہ ہماری دو سال کی سرگل کے بعد تیوڈیشری واقعی ہی آزاد ہوگی ہے ان وقتوں سے ہم نکل آیا ہے جو ارشاد حسن خان کے اور شیخ بیاس کے آفات ہیں اس لیے میں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ نیر کسی اور کسی شکل میں زندہ ہو جاتے ہیں میں نے کہا بڑی پویٹک بات ہے آپ ارشاد نامہ کا ذکر کر رہے تھے اس میں ہاں اس میں انہوں نے کہا تھا